بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سٹیشن چمکادر ایک اڑنے والا مملیاتی جاندار ہے جو جانواروں کی جماعت مملیہ سے تلق رکھتا ہے لیکن یہ پرندو کے بریکس جو اڑنے کے ساتھ ساتھ چل بھی سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت کھو چکا ہے اس کی وجہ چارلس ٹراؤن کی ارتقائی تھیوری سے بیان کی جا سکتی ہے اس ارتقاء نے اس کے پنجو کو ایسی شکل دی ہے کہ وہ اسے ہوا میں اڑنے میں اس کی مدد ہی نہیں کرتے بلکہ ہوا میں سہارا فرام بھی کرتے ہیں ارام کرنے کے لئے چمکا دڑ کا آسان ترین طریقہ سر کے بال لٹک جانا ہوتا ہے یہ درہتو کی شاہوں سے اپنے حسوسی قسم کے پنجو کی مدد سے لٹک جاتے ہیں جو ان کے پردوں کے کنارے پر موجود ہوتے ہیں چمکا دڑ کے بارے میں حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندہ کھاتا پیتا بھی مو سے ہے اور فازل مادو کا حراج بھی مو سے ہی کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے زمین کی طرف اتریں گے جیسا کہ حدیث کے اندر لکھا ہے اور دجال کو قتل کریں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انبوت کا دعویٰ کیا اور موجزات دکھائے تو لوگوں نے درہاست کی کہ آپ چمکا دڑ پیدا کریں آپ نے مٹی سے چمکا دڑ کی صورت بنائی پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی چمکا دڑ کی حصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانواروں میں بہت اکمل اور عجیب تر ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں اوروں سے زیادہ قوی ہے کیونکہ یہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے ہنسی ہے اس کے مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور بچے پیدا کرتی ہے اس کے باوجود اڑنے والے جانواروں میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب انتہائی اروج پر تھی اور ماہرین طب بڑی مہارت سے لوگوں کا علاج کرتے تھے اس لیے ان کو اس طرح کے موجزے دکھائے گے تاکہ ملوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تاندرست کر دینا یقیناً موجزہ نبوت کی دلیل ہے وہب کا کول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں پچاس پچاس ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا ان میں جو چل کر آ سکتا تھا وہ حاضر حدمت ہوتا تھا اور جیسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس ہدھ چال کر تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تاندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار شہز کو زندہ کیا ایک آذر جس کو آپ کے ساتھ احلاس تھا جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بین نے آپ کو اطلاع دی مگر وہ آپ سے تین روز کی مسافت کے فاصلے پر تھے جب آپ تین روز میں وہاں پہنچے تو ملوم ہوا کہ اس کے انتقال کو تین روز ہو چکے ہیں آپ نے اس کی بین سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی آذر بے حکم الہی زندہ ہو گیا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور ایک مدد تک زندہ رہا جب یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مرزاد دیکھ کر اثر پذیر ہوئے یہودی پھر بھی یہودیت پر قائم ہیں آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے انہیں پہچان لیا تھا کہ آپ وہ مسیح جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہیں اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہواری وہ محلسین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددکار تھے آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے یہ بارہ شہاز تھے کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوکھے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا گیا اور آپ نے ایک شہست کو اس کام پر مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقروح ریب کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسمان پر زندہ اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباحت و شکل و صورت اس شہست پر ڈال دی جس کو اس کام کے لیے مقررر کیا گیا تھا چنانچہ یہودیوں نے اس کو اس شبہ پر قتل کر دیا حدیث شریف میں ہے سعید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری امت کے حلیفہ ہو کر نازل ہوں گے سلیب توڑ دیں گے ہنازیر کو قتل کر دیں گے چالیس سال رہیں گے نکاح فرمائیں گے ولاد ہوگی پھر آپ کا وصال ہوگا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں اہر میں عیسیٰ اور وسط میں میرے اہل بیعت میں سے مہدی ہیں دوستو اگر ہماری ویڈیو پساند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ